زرے جھڑ کر تری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے اور بحرِ تسلیمِ علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے بحرِ تسلیمِ علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے حضرات تقریر میں شروع کر رہا آپ حضرات کسی انداز میں سنتے رہے باتیں سمجھ میں آئے مزا جائے باتیں سمجھ میں آئے اور بلکل آسان کر کے آج میں بولوں گا چونکہ مجھے سبق مل چکا ہے گاڑی گفتگو جب ہوتی ہے تو پلے بڑا کم پڑتا ہے اور کبھی کبھی گفتگو میری اسٹیجوں پر گاڑی ہو جاتی ہے اس لیے جب مجمع بلکل عام فہم ہے تو گفتگو عام فہم ہونا چاہیے تو آج عام فہم گفتگو کرنے کی سعادتیں انشاءاللہ حاصل کروں گا اللہ تعالی میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے جلسہ ہے نبی کا جلسہ آئیے ہم اور آپ سنیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور ان باتوں پر عمل پیرا بھی ہو اور وہ باتیں ہم سنیں کہ جن کی ہمیں آج ضرورت ہے تعلیم و قرآن بھی اور ادارے بھی مدرسے بھی یہ تمام باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے کہ مدرسوں کی ضرورت کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے تعلیم کی غرض کیا ہے ہمیں تعلیم سے کتنا دو کتنا قریب رہنا چاہیے یہ تمام باتیں آپ سنیں گے لیکن نقیب صاحب نے ذہن کو جھنجوڑا اور ایک بات مجھے یاد آئی وہ بات میں میرے پیارو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں میری طرف توجہ رکھو توجہ ہے نا میری طرف توجہ رکھو حضرات ایک عائشہ کا ذکر کیا ذکر کیا نقیب صاحب نے ایک عائشہ کا ذکر کیا آپ ہو سکتا ہے عائشہ نام سے سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھے ہیں بہت ساروں نے اس خبر کو دیکھا ہوگا کہ دنوں نے سنا ہوگا کیا خبر ہے دل کو ہلا دینے والی خبر ایک عائشہ کہ جس نے اپنا ویڈیو وائرل کر دیا خودکشی کر لی اس کا تو پتا چل گیا میڈیا پر آئی لیکن کتنی عائشہ روزانہ ماری جاتی ہے یا مرتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے جھجوڑا ہے دماغ کو تو میں یہ بتا رہا ہوں ایک عائشہ کہ وہ میڈیا پر آئی آپ کا خبر پہنچ گئی لیکن کتنی عائشہ ایسی ہے جو ماری جاتی ہے یا تو ہمارے ہماری بری رسموں کی بنیاد پہ ماری جاتی ہے یا ہمارے مطالبات کی بنیاد پہ ماری جاتی ہے ہماری مانگ تانگ میں عام فہم بولنے کی کوشش کر رہا ہوں مطالبات نہ سمجھیں ہماری مانگ تانگ پہ ماری جاتی ہے جہیز کی کسرت پہ ماری جاتی ہے جہیز مانگنے کی کسرت پہ اور جہیز کی طلب پہ ماری جا رہی ہے وہ ماری جا رہی ہے وہ بچی کہ جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی اتری نہ ہو جس کا سہاد ابھی ابھی میلہ نہ ہوا ہو جس جو آرز ہوئے لے کر اپنے مائکے سے اپنی سسرال پہنچی ہو جس کے نہ جانے آنکھوں میں کتنے خواب بسے ہو وہ یہ سوچتی ہو کہ مجھے شوہر کے گھر رہنا ہے ایک اپنے خوابوں کو آباد کرنا ہے ایک اپنی زندگی بسانا ہے بچوں میں اپنے ماحول میں اپنے بچوں میں اپنی سسرال میں زندگی گزارنا ہے بتاؤ جب اس کو تانے ملیں گے اور اس سے مطالبات ہوں گے اس سے مانگتان ہوگی اور زبردستی اس کو مائکے بھگایا جائے گا مانگتان کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے باپ کی وہ ناداری کو دیکھے گی اپنے باپ کی آنکھوں کے آنسوں کو دیکھے گی اپنے باپ کے دلوں کے ترپنے کو دیکھے گی بتاؤ وہ بچی مرنے پر مجبور ہوگی کہ نہیں ہوگی واقعی مرنے پر مجبور ہوگی کیوں مجبور ہوگی ایک طرح اپنے باپ کی بیتسی دیکھ رہی ہے دوسری طرف وہ اپنے سوہر کی مانگتان دیکھ رہی ہے کہ وہ تو بیچ میں فس گئی ہے ادھر جاتی ہے باپ کا دل روتا ہے ماں کی آنکھیں نم ہیں ماں اپنی آنکھوں سے آنسوں پوچھ رہی ہے باپ اپنے دل کو دبوچ کے رہ جاتا ہے کیسے مانگتان کو پورا کرے ادھر شوہر مطالبات پر مطالبات کرتا ہے شوہر اس عورت کو تانے دیتا ہے ادھر کبھی نندہ تانہ دیتی ہے کبھی ساس تانہ دیتی ہے وہ بیچاری یا تو دریہ میں کود کر جان دینے پر مجبور ہو جاتی ہے یا پھر فانسی کھا کر اپنے آپ کو لٹکانے پر مجبور ہو جاتی ہے میرے بھائیو قرآن نے اشارت فرمایا قرآن میں رب فرماتا ہے کہ تم کو تمہارے کسرت مال کی طلب نے اور تمہارے فخروں نے آخر سے غافل کر دیا ہے تم غافل ہو گئے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے آخر سے تمہیں غافل بنا دیا ہے آخر سے تم غافل ہو گئے ہو طلب مال لے مال کیسے طلب کیا جاتا ہے منگلی کرنے کے لئے جا رہے ہو دماغ یہ لے کے جاتے ہو کہ دس ہزار دیں گے پلٹ کے بیس ہزار ملے گے بولو یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے یہ رسم ہے یہ پلٹ کے بیس ہزار ملے گے اگر پلٹ کے کچھ نہ دے تو سمجھ لو وہ رشتہ قائم نہیں رہتا مطلب یہ ہوا ہوا کہ پیسوں پر پیسے پلٹ کے لینا یہ تمہاری یادت بن گئی ہے دس اگر دیتے ہو تو پیس لینا یہ تمہاری یادت بن گئی ہے مانگ کان کر لینا یہ تمہاری یادت بن گئی ہے منگلیوں میں دو دو لاکھ اور پانچ پانچ لاکھ اور چار چار لاکھ کے مطالبے کر لینا یہ تمہاری یادت بن گئی ہے قرآن صاف اعلان فرما رہا ہے مال کی طلب نے کسرتِ طلب نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے بھول گئے ہو اپنی آخرت کو بھول گئے ہو تم بھول گئے ہو حتی آخر تم المقابر یہ طلب اور یہ تمہاری ماندان تمہارے قبر میں جانے تک ختم نہیں ہوگی قبر میں جانے تک لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ تنبیر کے ساتھ سننے اور کرلو سوفت عالمون انقریب تم جان جاؤ گے کہ تم نے کیا کیا ہے کسی کے دل کو دکھایا ہے بیٹی کے باپ کے دل کو دکھایا ہے اپنے سسرال والوں کے دل کو تم نے دکھایا ہے کہ اللہ سوفت عالمون انقریب تم جان لوگے کہ اللہ لو تعلمون علم اليقین یقیناً تم یقین سے جان لوگے لَتْرَفُنَّ الْجَحِيمِ جس کا نتیجہ یہ ہو دا جس کو تم نے رشدار بنایا تھا ترہ ترہ سے ستا لیا ہے اس کو کبھی مان کے ستایا ہے کبھی کھانے کا مطالبہ کر کے ستایا ہے کبھی جہیز میں چیزوں کی فرمائشیں کر کے تم نے ستایا ہو لَتْرَفُنَّ الْجَحِيمِ یہ مال کی طلب تمہیں کہا لے جائے گی قرآن بول لہا ہو کہ تم انقریب چہنم کا راستہ دے نعرہ تقدیم نعرہ رسالت علم اہل سنت اسرائیم و عشرہ کانفرنس نعرہ تقدیم نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاء اللہ لَتْرَفُنَّ الْجَحِيمِ لَتْرَفُنَّ الْجَحِيمِ تم جہنم کو دیکھ لو بے ضرور بھی ضرور جہنم دیکھو بے لَتْرَفُنَّ الْجَحِيمِ سُمَّ لَتْرَفُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ یاد رکھو تم یقین کی یاکھوں سے اس جہنم کو دیکھو بے یہ مال کی طلب تمہیں کہتا ہے